اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ایڈ سبجیکٹ ہے اسلامیات آپ کی سلپس فائر کا پی نمبر 28 یونٹ کا نام ہے حقوق العباد نو سوال ہو گئے تھے سوال نمبر دس کرنا ہے پی نمبر 28 ہے سوال نمبر دس یتیموں کے بانے میں صحابہ اکرام کی ترجیہ منگی کوئی سے دو مثالیں بیان کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچےوں کی پروریش کا بڑا اعتبام کرتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ان لوگوں پر ذمہ داری آئید ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کریں یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر آئید ہے معاشرے کے تمام افراد کا فرض ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے انہیں باپ یعنی والد کی محرومی کا احساس نہ ہونے دیں قرآن پانک میں یتیم کے متعلق کیا حکم ہے یتیم کو بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیں یتیم پر کہہر اور ستم نہ کیا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھر کے ان لوگوں کے حق میں اپنے حصے سے دست بردار ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھر کے یتیموں کے حق میں اپنے حصے سے دست بردار ہو گئیں عرب میں زمانہ قبر اسلام بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا یہودی مذہب یگر کی سوارت کا شہر مر جائے تو وہ مرہوم شوہر کے بھائی کے ملکیت قرار پاتی تھی ہندو مذہب یگر کی سوارت کا شہر مر جائے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا ہندو مذہب یگر کی سوارت کا شہر مر جائے تو بیواؤں کو شوہر کی چیتا کے ساتھ جل مرنے کا حکم تھا ورنہ وہ ساری زندگی نحنست کی علامت بن کر سوق میں گزارتے اگر یہ اس کے امسی کیوز ہیں ان کی لرننگ کر لیجے گا پیس نمبر 29 اور 30 پی امسی کیوز ہیں میں ان کی لرننگ کر لیجے گا اور جو میں نے شورٹ پیشنز کر رہے ہیں وہ آپ نے ریٹن کرنے ہیں اگر یہ آلریڈی ہو گئے ہیں تو ان کی لرننگ کر لیجے گا نیچٹ آج آتے ہیں پیس نمبر 49 پر ٹیٹیل کوسٹن نمبر وان یدیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں قرآنی احکام مدر جزال ہے یدیم کو حکیر اور بے سارا سمسکرانے دھکے نہ دیا جائے نہ ان کے اعترام میں کوئی کمی کی جائے یدیم پر کہر اور ستم نہ کیا جائے کسی رشتہ تا یدیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نگی کرا دیا گیا ہے لیکن یدیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے یدیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو برکہ احتیاط اور ذمہ دائس ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن نہ سمجھے کہ عمر میں اعتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو بلکہ ان کی پروش کرو ان کے مال کو حفاظ سے رکھو پھر وہ پڑے اور سبحجدار ہو جائے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اعتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں ہمارے بیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی اعتیم ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتیموں کی بے کسی کا خوب ادنادہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتیموں کے بارے میں جو تعلیمات دی ان میں سے چند درزائل ہیں میں آپ اعتیم کی کفالت کرنے والا جنرل میں دو ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے مسلمانوں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی اعتیم کے ساتھ بھلائی کی جو اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں